السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ فلسطین انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی ہے حضرت دعود علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک مہراب بھی تعمیر فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گزڑاؤ یہی اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادیوں نمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کا مہراب بھی اسی شہر میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے اس شہر کو مقدس فرمایا اس شہر میں کئی موجزات وہ ہو پذیر ہوئے جن میں سے ایک کواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت آسمان سے زمین پر واپسی تشریف آوری اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگی اسی شہر کے ایک مقام باب لدھ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے فلسطین ہی وہ جگہ ہے جہاں قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ تالوت اور جالوت کا بھی ہے فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبل اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گیا تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدام میں انبیاء کرام علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا سیدنا ابو ذرقفاری رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کونسی بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں نے عرص کیا کہ پھر کونسی مسجد بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اخصا یعنی بیت المقدس میں نے پھر عرص کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس برس کا اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے پس وہ مسجد ہی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی فتنوں سے نمٹنے کے لیے اسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی عرض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناابل فراموش حقیقت ہے اسلام کے سنہری دور دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز علا کرنا اس شہر کی عظمت کو مزید اجا کر کرتا ہے دوسری بار بیعینی ہی مہراج ایراد بروز جمعہ ستائیس رجب پانچ سو تریاسی سن ہجری کو سلاہ الدین ایوبی کے آتو اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی اس شہر کی عظمت کی ایک نشانی ہے بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصہ رکھا گیا قدس اس شہر کی تقدیس اور پاکیزگی کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے منتاز کرتی ہے اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ صحابہ اکرام رتوان اللہ علیہ مجمعین نے جام شہادت موش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے